سلام علیکم ویلکم ایویون آج ہمارا سی آر پی سی کے لیکشن نمبر ٹین ہے اور آج کے لیکشن میں ہم پڑھیں گے انویسٹیگیشن انکوائری اور ٹرائل کے درمیان ڈیفرنس کو پڑھیں گے تو انویسٹیگیشن اور انکوائری کے حوالے سے آلڈی لیکشن اپلوڈڈڈ ہے تو اور ڈیٹیل میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کسے کہتے ہیں پولیس آفیسر کی وہ تمام کاروائیاں جو کس پرپرس کے لیے ہوتی ہیں کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے ہوتی ہیں ثبوتوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہیں کون سے ثبوت اورل بھی یا ڈکومنٹری کسی بھی قسم کے ثبوتوں کو جمع کرنے کے لیے کس حوالے سے کسی بھی جرم کے حوالے سے جب ثبوتوں کو جمع کیا جاتا ہے پولیس آفیسر جب کسی بھی جرم کے حوالے سے ثبوتوں کو جمع کرتا ہے تو یہ تمام پروسیڈنگز کیا کہلاتی ہے انویسٹیگیشن all steps taken by the police officer for the collection of evidence وہ کیا کہلاتے ہیں انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن کو کہاں پر define کیا ہوئے ہے CRPC کے اندر section 4 L کے اندر کیا بتایا ہوئے انویسٹیگیشن includes all the proceedings under this code for the collection of evidence code or seal procedure کے اندر وہ تمام پروسیڈنگز جن کا purpose ثبوتوں کو جمع کرنا ہے collection of evidence سے وہ تمام پروسیڈنگز کیا کہلاتی ہیں انویسٹیگیشن کون کرتا ہے انویسٹیگیشن police officer کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے جو کہ magistریٹ کی طرف سے authorized ہو any person authorized by a magistریٹ انویسٹیگیشن کیا ہے وہ تمام پروسیڈنگز جن کا purpose جن کا مقصد کیا ہے collection of evidence ثبوتوں کو جمع کرنا اور کون کر سکتا ہے police officer کر سکتا ہے یا کوئی بھی شخص جس کو magistریٹ نے authorized کیا ہو اب انکوائری دیکھتے ہیں انکوائری کیسے کہتے ہیں انکوائری کا مطلب کیا ہے judicial proceedings عدالتی کروائی شروع کرنے کے لیے جو پہلا step لیا جاتا ہے court کی طرف سے وہ کیا کہلاتا ہے انکوائری کہلاتا ہے تو انکوائری کسے کہتے ہیں انکوائری means every proceeding conducted by a magistrate اور court other than a trial trial کے علاوہ جتنی proceedings ہوتی ہیں court کے اندر وہ کیا کہلاتی ہیں انکوائری کہلاتی ہے کہاں پر define کیا ہے اسے انکوائری term کو section 4 k کے اندر کیا definition لکھی ہوئی ہے وہی definition لکھی ہوئی it includes every inquiry other than a trial conducted under this court by a magistrate اور magistrate یا پھر court یعنی court of session یا high court کوئی بھی court trial کے علاوہ جو تمام proceedings ہوتی ہیں court کے اندر judicial proceedings جو ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں انکوائری کون کر سکتا ہے یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا magistrate کر سکتا ہے یا جو اس کے superior court سے وہ کر سکتے ہیں object کیا ہے inquiry کا object کیا ہے to determine the truth سچ جاننا court کے سامنے جو حقائق پیش کے جاتے ہیں جو چیزیں لائی جاتی ہیں complaint ہے یا complaint ہے یا police report ہے کوئی بھی چیز ہے court جب یہ دیکھتا ہے court جب یہ determine کرتے کہ یہ تمام چیزیں کیا حقائق کے اوپر بیس کرتی ہیں کیا یہ تمام چیزیں سچ ہیں کیا یہ کافی ہیں کہ کسی بھی شخص کے اوپر trial چلائے جائے کسی بھی شخص کے اوپر further jurمایت کی جائے framing of charges کا process آگے بڑھائے جائے تو inquiry میں court کیا دیکھتا ہے کہ کیا court کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ آگے proceedings کو چلانے کی ضرورت ہے trial کی طرف جانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے case law کی مدد سے بھی اس کی definition دیکھ لیتے ہیں court کے اندر framing of charges سے پہلے جتنا period ہوتا ہے جو stage کہلاتا ہے جس میں court اپنے judicial mind apply کرتا ہے کہ کیا اسے trial کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں واقعی fact based ہیں سچائی کے اوپر بیس کرتی ہیں تب court آگے framing of charges کی طرف جاتا ہے تو framing of charges سے پہلے جو period ہوتا ہے جو stage ہوتا ہے جو proceedings ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہے inquiry جس میں court کیا کرتا ہے truth کو سچائی کو determine کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد term ہے trial trial کیسے کہتے ہیں ایسی judicial proceedings بہت سمپل سی definition ہے ایسی judicial proceedings جو دو میں سے کسی ایک چیز پر ہی جس کے اختتام ہو یا acquittal ہو یا conviction ہو یعنی کہ یا تو بری کر دیا جائے یا تو قید کر دیا جائے convict کر دیا جائے conviction کا مطلب ہے کہ جب کوئی proof ہو جائے کہ that he is guilty کہ اس نے offense commit کیا ہے تو اسے convict کر دیا جاتے اور پھر اسے sentence سنائی جاتی سزا سنائی جاتی ہے acquittal کیا ہے کہ جب یہ proof ہو جائے کہ اس شخص نے offense commit نہیں کیا he is not guilty تو اسے بری کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر الیگیشنز لگائے گئے ہیں ان سے اسے بری کر دیا جاتے ٹھیک ہے تو trial کیسے کہتے ہیں ایسی judicial proceedings جس کا اختتام یا acquittal پر ہو یا conviction پر ہو وہ کیا کہلاتے ہیں trial اب ایک اور چیز کہ جب trial شروع ہوتا ہے تو it pre-supposed the idea of offense تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ offense تو ہے offense تو ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو suppose کر دیا جاتا ہے first کر دیا جاتا ہے جبکہ inquiry میں کیا ہوتا ہے inquiry میں حصہ نہیں ہوتا inquiry میں جب court کے سامنے جو چیزیں لائی جاتی ہیں court ان کے حوالے سے دیکھتے کہ کیا واقعی offense ہوا ہے یا نہیں trial کی طرف جانے کی ضرورت ہے یا نہیں اور inquiry کے بعد جب court اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی offense ہوا ہے اور اس کے حوالے سے trial چلانے کی ضرورت ہے تو پھر court trial کی طرف جاتے تو inquiry کس طرح شروع ہوتا ہے ایک shadowی beginning سے اور پھر court truth determine کرتا ہے اور پھر inquiry کے بعد court کیا شروع کرتا ہے trial ٹھیک ہے تو trial جب شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز suppose کر دی گئی ہے فرس کر دیا گیا ہے کہ offense ہوا ہے پھر بعد میں evidences وغیرہ وہ تمام دیکھنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہوا ہے بھی یا نہیں ہوا ٹھیک ہے trial کب شروع ہوتا ہے جب framing of charges ہوتے ہیں framing of charges سے پہلے کا جو period ہے وہ trial نہیں کلاتا جب framing of charges ہوں گے accused کے اوپر further germ آئیت کر دی جائے گا تو پھر trial کا جو process ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ جو 7 cases ہوتے ہیں 7 cases کسے کہتے ہیں یعنی کہ جو 200 complaint file کی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو 7 cases ہیں تو جب تو وہاں پر کیا ہوتا ہے 2002 کے اندر court کیا کرتا ہے issue of process سے پہلے یعنی کہ accused کو سمن کرنے سے پہلے بلانے سے پہلے کیا کرتا ہے اس وقت پہلے انکوائری ہو جاتی ہے under section 202 ٹھیک ہے تو پھر اس انکوائری کو مکمل کرنے کے بعد جب court سمن کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ court has supports the idea of offense ٹھیک ہے تو جو سمن cases ہوتے ہیں یعنی کہ complaint کے جو cases ہوتے ہیں تو trial کا شروع ہو جاتا ہے کہ when the accused is brought before the magistrate کے جب اسے court کے سامنے بلا دیا جاتا ہے اور the particulars of the offense are stated to him اور جو offense کے جو particulars ہیں یعنی کہ complaint کے اندر جو باتیں لکھی گئے ہیں وہ اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور court complaint or prosecution کو جب سنتا ہے تو سمن cases میں trial تبی سے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح ہے charges frame کرنے کے بعد trial کے جو process ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ جو سمن cases ہیں اس میں جب accused کو سمن کی جاتا ہے جب court کے سامنے لائے جاتے اور اسے تمام چیزیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور دنوں طرف کہ جب court سنتا ہے تو it is also called trial no trial can be concluded unless judgment and sentence are passed کہ کوئی بھی trial اس وقت تک ختم نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے اندر judgment اور سزا نہ سنائی جائے اچھا یہ ضرور نہیں ہے کہ سزا ہی لازمی ہوگی کیونکہ دو ٹارمز ہیں equitable یا conviction ٹھیک ہے اور judgment equitable کی بھی ہو سکتی ہے conviction کی بھی ہو سکتی ہے تو trial کب ختم ہوتا ہے کہ جب judgment pronounce کی جاتی ہے equitable یا conviction کا جو order وہ کر دیا جاتا ہے تو تب trial conclude ہوتا ہے تب trial ختم ہوتا ہے اس سے پہلے trial کا process ختم نہیں ہوتا framing of charges سے شروع ہوتا ہے اور جس ڈیٹ کو judgment pronounce ہوئی ہے تب trial کے جو process ہے وہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو trial کیسے کہتے ہیں ایسی تمام judicial proceedings جن کا اختتام equitable یا conviction پر ہو وہ کیا کہلاتی ہیں trial trial کب شروع ہوتا ہے framing of charges سے شروع ہوتا ہے اور judgment کے اوپر ختم ہوتا ہے اب relevant provisions دیکھ لیتے ہیں trial کے حوالے سے تو trial by magistrate کے حوالے سے relevant provisions کون سے ہیں section 241 سے لے کے 249 ہے detail میں تو next lectures کے اندر پڑیں گے اور summary trials کے حوالے سے relevant provisions کون سے ہیں 260 سے لے کے 265 جبکہ court of session کے اندر یا high court کے اندر جو trial ہوتا ہے اس سے relevant provisions کون سے ہیں 265A سے لے کے 265L تک ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے trial کے حوالے سے relevant provisions اب ہم دیکھتے ہیں investigation inquiry اور trial کے درمیان جو differences ہیں انہیں discuss کرتے ہیں point wise ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے investigation کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں investigation کون کر سکتا ہے it is conducted by police صرف police کر سکتی ہے purpose کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے collection of evidence جبکہ inquiry کون کر سکتا ہے صرف magistrate کر سکتا ہے یا court کر سکتا ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے to determine the truth framing of charges سے پہلے تمام proceedings جو ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں inquiry جبکہ trial کسے کہتے ہیں trial کیا ہوتا ہے trial بھی کون کرتا ہے magistrate یا court کرتا ہے اور اس کا purpose کیا ہوتا ہے to punish offender جس نے جرم کی اسے سزا دی جائے اور کب شروع ہوتا ہے framing of charges سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے conviction یا equitable کے اوپر ختم ہوتا ہے framing of charges سے شروع ہوگا اور judgment پر ختم ہوگا اور judgment ایکوٹل کی بھی ہو سکتی یا convection کی بھی ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ ان تینوں terms کے درمیان basic differences ہو گئے hope سے یہاں تک آپ کو آج کے لیکچر clear thank you so much for watching